عزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں رضیہ سلطانہ چوگا اور پگڑی پہننے والی جنوبی ایشیا کی پہلی حکمران خطون جنہیں محبت کی کہانیوں سے نفرت تھی ان کی یہ کہانی آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ کہانی بہت ہی لمبی ہے اس لیے ہم اس کو تین پارٹس میں کور کریں گے آج رضیہ سلطانہ کی کہانی کا پہلا پارٹ ہے آئیے شروع کرتے ہیں رضیہ سلطان حکمرانی کی وسیعت تو تھی مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ بس ایک روز سورج تلو ہوا اور رضیہ برے سغیر کی پہلی اور دلی کی واحد مسلمان خطون سلطان بن گئی سن بارہ سو پانچ میں پیدا ہونے والی رضیہ ہندوستان میں خاندان غلامہ کے تیسرے سلطان شمس الدین اور ترکان خطون جنہیں کتب بیغم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ بیٹی اور پہلے سلطان یعنی کتب الدین ایبک کی نواسی تھی رضیہ نے عربی فارسی اور ترکی زبانوں میں علوم تو سیکھیں مگر لڑائی میں بھی مہارت حاصل کی رضیہ کے والد انہیں کاروبار حکومت چلانے کے گھر بتاتے اور ان سے امور مملکت میں مشورہ بھی لیتے ان کے والد نے اپنے بڑے بیٹے اور بنگال میں اپنے نمائندے ناصر الدین محمود کو جان نشین کے لیے تیار کیا تھا مگر بارہ سو انتیس میں ان کا انتقال ہو گیا جس کے بعد ان کے والد اپنی بیٹی کو بیٹوں سے بہتر قرار دیا مورخ منحاجل سراج کے مطابق ان کے باپ کو اندازہ تھا کہ ان کے زندہ بچ جانے والے بیٹے عیش و عشرت میں مشغول ہیں اور ان کے بعد ریاستی امور نہیں سنبھال پائیں گے وہ اپنی بیٹی کی انتظامی صلاحیت آزما چکے تھے چنانچہ انہوں نے امور مملکت کی ذمہ داری رضیہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا سن بارہ سو اکتیس میں گولیار کی موہم پر روانہ ہوتے ہوئے رضیہ کے والد نے اپنی بیٹی رضیہ کو دلی کا انتظام سونپا تھا مورخ یہ نظامی لکھتے ہیں کہ رضیہ نے یہ ذمہ داری اتنی اچھی طرح نبھائی کے دلی واپس آنے پر ان کے والد نے انہیں اپنا جان نشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا جب رضیہ کے والد کے اس فیصلے پر سوال اٹھایا کہ آپ کے وارش تو آپ کے بیٹے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رضیہ ان کے بیٹوں سے زیادہ قابل ہے ہندوستان میں مسلم حکمرانے کی تاریخ فتو سلاتین میں عبد الملک اسامی نے لکھا کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے اپنے عمرہ سے کہا کہ جتنا میرے سارے بیٹوں کا حوصلہ اور دماغ ہے ان سے کہیں بڑھ کر رضیہ علم و دانش حمت اور دلاوری سے بہراماند ہے مگر یہ آسان نہ تھا ان کے والد نے اپنی بیٹی کے حوالے سے جو چاہا سو چاہا مگر چالیس کی تعداد میں یہی عمرہ تھے جو ترکان چہلگانی کے نام سے قائم اس کمیٹی کے رکن تھے جس کی تائید بادشاہت کے منصف پر فائز ہونے کے لیے ضروری تھی فادکیر لکھتے ہیں کہ یہی چالیس محتبر شخصیات تھی جو رضیہ کے والد کے بعد رضیہ کی حکمرانی پر متفق نہیں ہوئی خود رضیہ کے والد کی کانیز اور ملکہ رضیہ کی ستیلی والدہ ترکان شاہ بھی رضیہ کے خلاف تھی اپنے بیٹے اور رضیہ کے ستیلے بھائی رکن الدین فیروز کو ولی اہد دیکھنا چاہتی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ بارہ سو چھتیس میں رکن الدین ہی سلطان بنے لیکن چاندہ ہی مہینوں میں ثابت ہو گیا کہ حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں اصل اقتدار در اصل ملکہ ترکان شاہ کا ہے جو اپنے بیٹے کے اقتدار کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی ماں بیٹے کے مظالم سے بل آخر ترکان چہل گانی بھی تنگ آ گئے کہ نظامی کے مطابق ان دونوں ماں اور بیٹا کا رضیہ کے والد کے بیٹے قطب الدین کو اندھا کرنا اور فانسی دینا کئی امرہ کی بغاوت کا باعث بنا یہاں تک کہ وزیر نظام الملک جنیدی بھی باغیوں میں شامل ہو گئے نظامی لکھتے ہیں کہ رکن الدین نے جنیدی کے بیٹوں سمیت کئی اہم افسر جنہوں نے رضیہ کو وارث قرار دینے کا فرمان جاری کیا تھا قتل کروا دئیے تیش چندرہ اپنی کتاب کرون وستی کا ہندوستان سلطنت سے ملغلوں تک میں لکھتے ہیں کہ رکن الدین نے خود کو لذت کے حصول میں مصروف رکھا اور ریاست کے معاملات اپنی ماں ملکہ پر چھوڑ دیئے ملکہ ترکان ایک ترک کنیز تھی اور انہوں نے یہ موقع ان تمام لوگوں کے خلاف انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جنہوں نے ماضی میں ان کی توہین کی تھی یوں رکن الدین کی حکومت غیر مقبول ہو گئی اور رضیہ کے اقتدار کی راہ ہموار ہو گئی یہ تھی ہماری آج کی پہلی کیس رضیہ سلطانہ کے حوالے سے اگر آپ دوسری قسط بھی سننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں رضیہ کے اقتدار کے حوالے سے تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوسری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے و السلام